بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب پہلے سے ہوں گے میں آپ کا دوست دلواسط اور آپ میرا چینل کاشیف سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ سزوکی جی ایس ون ہفٹی بائیک میرے پاس آئی ہوئی تھی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کس کی آئل گیج آئل کا لیبل کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے میرے پاس دو بائیک ہیں ایک میرے پاس جی آر بھی آئی ہوئی ہے اور جی ایس ون ہفٹی بھی آئی ہوئی ہے تو دونوں کا آئی لیبل میں اپنے دوستوں کو شیئر کروں گا کہ اس کا آئی لیبل کیسے چیک کر سکتے ہیں عام آپ دوسری بائیک کو ہی لے لیتے ہیں تو اس کو جو یہ اس کی آئل گیج کے آگے کیب کے آگے اس کی گیج ہوتی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گیب بلکل سمپل ہے اس کے آگے گیج کوئی نہیں اس کی گیج جو ہے ہیں دوستوں ہم اس کے اس شیشے سے چیک کرتے ہیں اس شیشے سے اس کے آئی proportion جو ہے وہ چیک ہو جاتا ہے اس بائیک کا جو ہے آئی لے یہ گیج جو یہ شیشہ ہے یہ بہت زیادہ اس کا کہنے کے آہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے ویسے اپنی ایک سر آہ آہ ویڈیو میں میں نے دکھایا کہ اس کا آئل کا لیول جو ہے آپ کا وہ لو لیول پر ہوتا ہے یہاں فل لیول پر ہوتا ہے آپ گاری کا آئل تھوڑا لیٹ چینج نہیں کرتے ہیں یا آئل میں تھوڑی بہت قضائی ہوتی ہے تو یہ شیشہ آپ کا جو ہے وہ اس کا گندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت ریسے اس بائک کا آئل چینج ہونے والا ہے تو پر اس کا شیشے کی وجہ سے ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تو اب میں آپ کو اپنی دوسری بائک سے دکھاتا ہوں جی آر ون ہفٹی کے شیشے سے دکھاتا ہوں کہ اس کا آئل کا لیول کیسے چیک کیا جاتا ہے سوزوکی جی ایس ون ہفٹی اور جی آر ون ہفٹی دونوں کا آئل لیول اور آئل گیج تقریب بنیک جیسی ہے یہ سوزوکی جی آر ون ہفٹی بھی میرے پاس ایک آئی بھی تھی تو اس کی بھی آئل گیج جو ہے وہ سیم ہی ہے جی ایس ون ہفٹی کیتنا ہی ہے اس کے بھی آئل کیب کے پر کوئی گیج نہیں ہوتی اس کی گیج بھی جو ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میررے پر ہوتی ہے یہ گیج آئل میرے پر اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوزوکی جی آر ون ہفٹی کی بھی سیم اسی طرح ہوتی ہے اس بائک کا آئل ہے بلکل ٹھیک ہے بھائی نے اس کا آئل ابھی چینج کروایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل کا لیول جو ہے فل پر ہے جب ہم یہ بائک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا آئل کا جو ہے لو پر آجاتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو ہے نا آئل گیج کے صاحب سے صحیح پتہ نہیں چل رہا ہماری بائیک کا آئل کم شو ہو رہا ہے تو دوستو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بائیک کو سب سے پہلے تو اس کو مین سٹینڈ پر کھڑا کریں اس کو بری سٹینڈ پر کھڑا کریں اس کے بعد آپ اس کو کوئی ایک سے دو گھنٹے کے لیے خرار رہنے دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ آئل جو ہے ان بائیکوں کے گالری میں بھی بھی ہوتا ہوتا ہے اس کے ایسے ر Lau رہ بھی ہوتا ہے اس کے فیلٹر میں بھی آئل ہوتا ہے تو آئل جو ہے ایک سے دو گھنٹے میں جو ہے اس کا اس کے چیمبر میں آجاتا ہے تو آئل کا لیول جو ہے آپ کا اسورت میں آپ کو جو ہے وہ پڑا ملے گا اب میں اس بائیک کو sernٹ کرتا ہوں تو آپ کو دیکھونڈا کہ اس کا آئل کا لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کی بائیک میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس کا آئل کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے گیا تو اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لیول جو ہے وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بائیک کے آئل کی طرف سے بلکل بھی پریشان نہ ہوں کہ اس کا آپ کی بائیک کا آئل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کا آئل کا لیول جو ہے اس طریقے سے ہی چیک کیا جاتا ہے تو یہ میرے پاس ایک جی ڈی بانٹن بائیک بھی آئی ہے تو آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کی آئل سے جو ہے ہم کس طریقے سے آئل اس کا چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آئل کے پر یہ نشان لگے میں تو اس کا آئل نشانوں کے صاف سے چیک ہوتا ہے اس کے نشان تک اس کے آئل کا نا ضروری ہے اس طریقے سے آپ اس کے آئل گیج سے کو چیک کر سکتے ہیں نورمالی جی ڈی بانٹن میں جو ہے نوپس میں آئل ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں لٹر آل کا ہی استعمال کرتا ہوں اگر کوئی سو پچاس کلومیٹر کاری اگر زیادہ چل جائے تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طریقے سے آپ اس کے آئل گیج سے اس کے آئل کو چیک کر سکتے ہیں آپ کا آئل جو ہے یہ نشان تک آنا ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں آئل کا لیول جو ہے پورا ہونا شروع ہو گیا تو اس کو اب تقریباً دو گھنٹے کے لیے کرے کریں گے تو آپ کی بائک کا جو آئل لیول ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا اگر دوستو آپ کی بائک آئل کم کر رہی ہو اس کے سلنسر میں جو ہے دوستو آئل آجاتا ہے آپ اس طریقے سے بھی اس کو آئل کو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کا کاربن ہے یہ اگر آپ کی بائک آئل کم کر رہی ہو تو یہ جو ہے آئل بن جاتا ہے تو جہرے بات ہے جو آئل آپ کی بائک کا کم ہو رہا ہے وہ آپ کے سلنسر میں آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بائک کے آئل لیول کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بائک کو آئل کم تو نہیں ہو رہا سوزوکی جی ایس وان پھٹی اور جی آر وان پھٹی کا سیم طریقہ کر رہا ہے سیم طریقے سے ہی آپ اس کے آئل کو چیک کر سکتے ہیں تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوزوکی جی ایس وان پھٹی اور جی آر وان فٹنی کا آئل لیول آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ان بائیکوں کا آئل لیول چیک کرنے کا طریقہ باقی بائیکوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کی آئل کی گیج جو ہے وہ نیچے اس کے انجن سائٹ کور کے بیج میں لگی ہوتی ہے تو آپ ان بائیکوں جو نئے یوزر جو نئے یوز کرنے والے ہوتے ہیں بائیک کو ان کو اس کے آئل کے متعلق بلکل بھی نہیں بتا چلتا کہ اس کے آئل کو کہاں سے چیک کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ ان بائیکوں کے آئل کا لیول چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بائیک کو دعا میں یادر کھیے گا اللہ حافظ فیمان اللہ